بسم اللہ الرحمن الرحیم چننگوڑ کے نواہی لاکہ محمد نائچ کے رہائشی پچاس سالہ سعید نے مبارک پور کی رہائشی سمینہ سے گواہوں کے روبرو نکاح کیا دولہ نے نشاور کھانا کھلا کر زیورات اور نکتی سے محروم کر دیا رات کی تاریخی میں بھائی اور دو ناملوم ساتھیوں کے ساتھ مل کر ڈیڑھ تولے سونا اور نکتی لے کر فرار ہو گئی دولہ سعید نے دولہ اور اس کے بھائی سمیت دو ناملوم ساتھیوں کے خلاف مقدمات درچ کروا دیا خبر شامل کریں گے میلسی سے جہاں محلہ صدیق اکبر میں کرونا وائرس کے انجیکشن لگانے والی جیلی ہیلتھ آفیسر خاتون گرفتار خاتون سے انجیکشن اور پاورڈر نماء مواد بھی برامت کر لیا رپورٹ کر رہے ہیں مہر محمد احمد مٹھو جی بالکل میلسی کے محلہ صدیق اکبر میں کرونا وائرس کے انجیکشن لگانے والی جیلی ہیلتھ آفیسر خاتون پکڑی گئی خاتون سے انجیکشن اور پاورڈر نماء مواد برامت خاتون ایک گھر میں داخل ہو کر خود کو کرونا وائرس کنٹرول پروگرام کا افیسر ظاہر کرنے لگی سادہ لوہ عورت کو انجیکشن لگا دیا جس سے حالت بگڑ گئی اہل علاقہ نے خاتون کو پکڑ لیا اطلاع پر پولیس تھانا سیٹی موقع پر پہنچ گئی پولیس نے جیلی ہیلتھ آفیسر کو گرفتار کر لیا خاتون سے تفتیش شروع کر دی متاثر عورت کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال پہنچا دیا گیا کیمرامین ٹیم کے ساتھ مہر محمد احمد مٹھو ای این این نیوز ملسی خبر شامل کریں گے پیر مہر سے جہاں اسسسٹن کمیشنر مرحبہ نعمت نے کرونا وائرس کے سسلے میں اسسسٹن کمیشنر آفیس اور میوسپل کمیٹی آفیس میں تمام ملازمین اور شہریوں میں ماسک تقسیم کیے اور آگاہی پیغام بھی دیا اسسسٹن کمیشنر مرحبہ نعمت نے اسسسٹن کمیشنر آفیس اور میوسپل کمیٹی آفیس میں تمام ملازمین اور شہریوں میں ماسک تقسیم کیے اس موقع پر ان کا مزید کہنا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسے کہ آپ کو پتہیں کہ کرونا وائرس جو ہے جو پیشتے ہی سے پھیلتا جا رہا ہے اور جو اس کی احتیاطی پر دمیر ہے اس میں ماسک اور سینٹائزر کا استعمال جو ہے اس کو بہت زیادہ انکاریج کیا جا رہا ہے اور ہمارے نوٹس میں ہی آرہا ہے کہ جو ماسک اور سینٹائزر ہے وہ پیر محل پیر محل کی تحصیم میں وہ شہرٹ دبا ہوا ہے اس کا سب سے پہلے تو ہم فیز بان میں ہی کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کے کلاف کریٹم سٹارٹ کر دی ہے ایک ایک اکسپینسیف قسم جس میں ہم ہم ہمارے ڈیڈی ایچو ساہب اور ہمارے ڈیڈی ایچو ساہب بڑے مہنگے داب میں کہہ رہے ہیں اور ان کے کلاف جو ہے کریٹم سٹارٹ ہو چکا ہے اور مینوائل ہم نے ایسے اوفیس کی خصوصی کاوش سے ہم نے یہ ماسک جو ہے تیار کروائے ہیں جو کہ ایسی اوفیس میں اور ایسی اوفیس میں بلکل مفت جو ہے وہ پروائیٹ کیے جائیں کہ لوگوں کو عوام سے اعتماد ہے کہ اگر انہیں ماسک کی ضرورت ہے تو کائنلی آوفیس میں آئیں اور یہاں سے جو ہے ماسک لیا جائے دوسرا جو ہے سینیٹائزر اس کی بھی ریسپی جو ہے ہم تک پہنچ چکی ہے اور ہم انشاءاللہ بڑے ہی جلدی سینیٹائزر بھی پی اوف کاؤس تیار کروائے ہیں ہی دو اوفیس میں پروائیٹ تک دیں گے جو کہ عوام کی اوف کاؤس لے سکتی ہے اور مینوائل جو ہے ہم جو کریک ڈاؤن ہے اس کی بداتت بھی ہم یہ مگر انشور کرے گئے کہ جس میں سٹورز ہیں وہاں پر کاملر بوٹنگ ٹیم کے ساتھ محمد عرسلان سنی ایرن نیوز پیر محل رکھ کریں گے دریاخان کا جہاں 1887 سے قائم شدہ ریلوے سٹیشن خستہالی کا شکار انتظامیہ کی ناہلی اور عدم توجہی کا مو بولتا ثبوت ہے اس وقت وہاں سے مرسات موجود ہیں رانا امجد بوبی جی رانا امجد بوبی صورتحال سے آگاہ کیجئے گا جی شکریہ میں اس وقت موجود ہوں دریاخان ریلوے سٹیشن پہ جو کہ 1887 کے اندر قائم کیا گیا تھا اگر بات کی جائے ریلوے سٹیشن کی حالت اظہار کی تو یہ اس وقت انتظامیہ کی ناہلی اور عدم توجہ کی وجہ سے کھنڈرات کے اندر تبدیل ہو چکا ہے مسافروں کے لیے بیٹھنے والا مسافر خانہ انتظار گاہ اس وقت کھنڈرات میں تبدیل آ اور انٹے لگا کر اس کو بند کر دیا گیا ہے اور اوپر لکھ دیا گیا ہے اور اگر بات کی جائے پانی کے حوالے سے تو پانی کا جو نل لگا ہوا ہے وہ بھی اس وقت خراب ہے اور جو مسافروں کے لیے بنائی جانے والی کنٹین وہ بھی اس وقت کھنڈرات میں تبدیل اور مندم ہو چکی ہے مسافروں کے لیے بیٹھنے کے لیے اور دیگر جو سہولیات ہیں سفری سہولیات کے حوالے سے اس وقت کوئی بھی سہولیات یہاں پر محصر نہیں ہے اور جو ریلوے انتظامیہ وہ گھر بیٹھ پر تنخواہ لے رہی ہے انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ اس کے حوالے سے یہاں پر نظر ثانی کریں اور تاکہ مسافروں کو سفری سہولیات کے ساتھ ریلر سٹیشن پر سہولیات محصر آسکیں رانے امجد بووی آگاہ کرنے کا شکریہ آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کریں گے پسرور سے جہاں تھانا کلہ کلر والا کے گاؤں رجادے والی میں ڈکیتی کی بڑی واردات وارداتیں معمول بن گئی انتظامیہ خموش تماشائی کا کردار ادا کرنے لگی ریپورٹ کر رہے ہیں الماس بیک پسرور تھانا کلہ کلر والا کے گاؤں رجادے علی میں ڈکیتی کی سنگین واردات جس میں دس مسلح ڈاکو رات ایک بجے زبردستی بہرین میں روزگار کے سلسلے میں مقیم بائیوں شہباز اور نواز کے گھر میں داخل ہوئے اور وہاں مجود افراد پر تشدد کر کے انہیں ایک کمرے میں لاکب کر دیا تین ڈاکو گھر کے باہر پہرہ دیتے رہے ڈاکو نے مسلسل دو گھنٹے گھر کی مکمل تلاشی لی اور لاکھوں روپے نگتی تلائی زبراد الیکٹرونس ایشیا سمیٹ کر رفو چکر ہو گئے ڈاکو مجبوری طور پر ایک کروڑ سے زائد رقم اور زیورات دوڑ کر اپنے ساتھ لے گئے اہل دیہ نے صبح چھ بجے گھر والوں کو کمرے سے باہر نکالا ڈاکو تارکین وطن کے لسنسی اسلاہ سمیت گھر کا مکمل صفایہ کر گئے اہل خانہ کی دعائی عورت اور بچوں کی فریاد وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے انتصاف فراہم کرنے ملزمان کی فوری گرفتاری لوٹے ہوئے سمان کی واپسی اور آور سیز پاکستانیز کی فیملیز کو تحفظ فراہم کرنے کی اپیل اہل دعیہ نے ایس ایچو ڈی ایس پی کو فوری برخواست کرنے پر زور دیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ الماس بیگ این این نیوز پسرور رکھ کریں گے کہر اور پکا کا جہاں ڈسٹرک پولیس افیسر لہدنہ سید قرار حسین نے ایس ایچو تھانہ سیٹی کہر اور پکا ملک فراس کو اختیارات کا نجاز استعمال کرنے پر محتل کر دیا ریپورٹ کر رہے ہیں حسنین خان رنت جی برکولیک ڈسٹرک پولیس افیسر لہدنہ سید قرار حسین نے ایس ایچو تھانہ سیٹی ملک فراس کو اختیارات کا نجاز استعمال کرنے پر محتل کر دیا ایس ایچو نے گوشتہ روز ایک شہری پر تشدد کیا تھا ڈی پیو لہدنہ سید قرار حسین نے نوٹس لیتے ہوئے کیرار پکار تھانہ سیٹی کا دورہ کیا میڈیکل میں تشدد ثابت ہوتے ہی اختیارات کا نجاز استعمال کرنے پر ایس ایچو تھانہ سیٹی کیرار پکار فراہ جوان کو محتل کر دیا گیا اور ایس ای آر بھی درج کرنے گی ہے مزید ڈی پیو لوگرہ سید قرار حسین کا کہنا تھا کہ تشدد میں ملوث ایس ایچو اس کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی ڈی پیو لوگرہ سید قرار حسین نے ایس ایچو ملک پراد حوان کو تھانے میں بند کر دیا ہے جبکہ شہریوں اور صحافیوں کے لئے تھانے کا گیر بند کر دیا گیا ہے خبر شامل کریں گے راجنپور سے جائنڈ سائی وے پر ٹرک اور مرڈ سیکل میں تصادم حادثے کے نتیجے میں دو بچوں سمیت تین افراد جانباک ہو گئے ریپورٹ کر رہے ہیں غلام عباس راجنپور حادثہ تین بھائی جانباک راجنپور انڈس ہائی وے روڈ پر ٹرک اور مرڈ سیکل میں تصادم حادثے کے نتیجے میں دو بچوں سمیت تین افراد جانباک تینوں سکے بھائی تھے تھانہ سٹی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور ٹرک ڈریور کو گرفتار کر لیا تینوں جانباک افراد کی ڈیڈ بارڈیز کو ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے ذریعے دسٹرک ہسپتال منتقل کر دیا گیا غلام عباس میورو چیف این این نیو دسٹرک راجنپور رکھ کریں گے لودرہ کا جہاں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل ملک مشتاق حسین نائچ نے فروٹ اور سبزی منڈی کا دورہ کیا پھلوں اور سبزیوں کی نیلامی کے عمل کا جائزہ بھی لیا ریپورٹ کر رہے ہیں عمران علی آوان ایڈیشنل ڈیپٹی کمیٹی کو ہدایت کی کہ ریڈ لسٹیں صحیح ریڈ کے مطابق مرتب کی جائیں ایڈی سی جی مشتاق حسین نائچ نے مزید کہا کہ ڈیپٹی کمیشنر عمران قریشی کی ہدایت پر پر ناجائز منافع خوروں کے خلاف حکومت کی پالیسی کے تحت ٹھوس کاروائی عمل ملا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہم کوشہ ہیں عمران علی آوان بیرو چیف این نیوز لودھا رہے ہیں اسنین خان رند نور شاہ گلانی میں یہ 22 ریجب کے کنڈے منہ تنیاز حضرت امام جعفر صادق علی السلام کا شلصہ جو ہے دیر سو سال پرانی طریق سے چلا رہا ہے اور ہر سال اسی طرح 22 ریجب کے کنڈے عقیدت و احترام کے ساتھ منائے جاتے ہیں جی رکھ کریں گے فتح جنگ کا جہاں گلی میں کھیلنے والا تیرہ سالہ بچہ فائرنگ سے زخمی ہو گیا ریپورٹ کر رہے ہیں وسیم علی جی بالکل فتح جنگ کا ریشی حمید خان والزید خان ستن محلہ محمود عباد فتح جنگ جس کی عمر تیرہ سال محلے کے نزدی کرکٹ کھیر رہا تھا کہ مصمی راشد نے حمید خان پر فائر کی جو اس کی ٹانگ پر لگا جس سے موسمی حمید زخمی ہو گیا جس کو تحصیل ایڈ کوٹر فتح جنگ منتقل کر دی گئے جہاں اس کی حالت خطرے سے باہر ہے پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی کیمریمنٹ ٹیم کے ساتھ این این نیوز وسیم علی فتح جان خبر نگر سے فلحال اتنا ہی باخبر رہنے کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ان ان ایچ ڈی ڈوٹ ٹی وی کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا نصب این ہے آپ ہمیں فیس بک اور ٹیوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں محمد عمران جعفر کو دیجئے اجازت سکتے